بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ہوفیلی سب ٹھک تھاک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب لوگ کیسے ہیں آج کے ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی لائف کا ایک میجر پارٹ جو نہ وہ شیئر کرنے جاؤں گی میجر پارٹ اس لئے شیئر کرنے جاؤں گی کیونکہ آپ سب لوگ کو بتا ہے کہ یہاں پہ سب کی اپنے اپنے جو نہ لائف بہتی دف اور بہتی ڈیفیکلڈ ہے کوئی انسان یہاں بھی پرفیکٹ نہیں ہے نہ تو آپ پرفیکٹ ہے نہ ہی میں پرفیکٹ ہو سیم تو سیم جیسے میری لائف ہے سیم ویسے بھی آپ کی ہی لائف ہوگی جیسے آپ کی لائف ہے سیم میری پرابلز بھی ہے ہیپینیس بھی ہے سب کچھ ہے سب کچھ چل رہا ہے لائف میں کہیں اتار آجاتا ہے کبھی چھڑھا ہوا آجاتا ہے کبھی بہت اچھے دن آجاتے ہیں تو کبھی بہت غمگین دن بھی آ جاتے ہیں تو آج میں آپ کو اپنی لائف کا ایک میجر پارٹ جو آنا وہ اس لئے شیئر کرنے جا رہی ہوں ہو سکتا ہے اپنی لائف کا یہ میجر پارٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے سے آپ کو کچھ حلپ میرے جائے تو پھر بہت اچھا لگے گا آپ لوگوں نے موسلی جو آنا ولوکس دیکھے ہوں گے بڑے اچھے چھے لوگوں کے ولوکس ہوتے ہیں جیسا کہ کچھ لوگ لوگوں نے شاپنگ مالز دکھا رہے ہوتے ہیں بڑے اچھے چھے کھانے دکھا رہے ہوتے ہیں بڑی اچھی چھی ریسپیز دکھا رہے ہوتے ہیں بڑے اچھے چھے کونٹنٹس ہوتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو شاید میری ریسپیز بچھی نہ لگ رہی ہوں میرا کونٹنٹ بچھانا لگ رہا ہوں لیکن میری try یہ ہی ہے کہ میں لوگ کے ساتھ ایک بلکل ریئر جو نا وہ کنیکٹ ہونے کی کوشش کرو تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جو آنا آپ تھوڑا سا سیکھ لیں کہیں نہ کہیں آپ کو میرا ولوگ جو نوہ انٹرسٹنگ لگے تو خیر اپنے ولوگ کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا ہو سکے تو سکیپ نہ کیجئے گا باقی جیسا آپ کو اچھا لگے آجا جب میری شادی ہوئی تھی نا جب آپ کو پتا ہے جب نینی شادی ہوتی ہے ایج تو میٹر ہی نہیں کرتی میری نظر میں ایج میٹر نہیں کرتی تھوڑے دن تو کچھ لگا کہ اچھا یہ میرے سے بھڑے لیکن وہ اتنا میٹر نہیں کرتا آپ کے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اور ویسے بھی سٹارٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ میہ بی بی کے انڈرسٹینڈنگ لگتی ہی لگتی ہے کیونکہ وہ کیا کہتے رہے ہیں چار دن بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ سب خوشی خوشی سب چل رہا تھا لیکن وہاں پہ لائف نہ تو سٹارٹ ہوتی ہے نہ ہی وہاں پہ لائف کے انڈ ہوتا ہے بیسیکلی سٹارٹ لائف ہی وہاں سے ہوتی ہے جب ہم تھوڑا سارنا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ سپین کر لیتے ہیں سٹارٹ میں بلکل ایسا تھا جیسے پرفیکٹ لائف ہے بہت اچھی ہے اور میری ہسپنڈ کے ساتھ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ جو آنا وہ ہے تو سب اچھا ہے حالانکہ وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی وہ لائف کے کچھ سٹارٹ کے تھوڑے سے نے نے دن تھے جب جب وقت گزرتا گیا لائف آگے کو چلتی ہے اور اس لائف میں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا تھا کہ ہسپنڈ وائف کے بڑے آرگومنٹس چلتے ہیں اور بڑے پیک پہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی بلکل نارمل سی لائف ہوتی ہے اور سمٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ جو تھر پرسان ہوتا ہے وہ بھی ہماری لائف میں ایڈ ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں طرح طرح کے مشورے دے رہا ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو ان کے مشورے جو تھا ہے اسے لائف تسٹرب ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی وہ ہی مشوروں سے لائف ہوتی ہے وہ بڑی پرفیکٹ ہو جاتی ہے یہاں میں بات کرنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو نا وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا ان کو ہر ایک انسان کو نا ٹربل فیس کرنی پڑتی ہے جیسا کہ ہمارے پیرنٹس کو ہی لے لیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے اختلاف جو آنا ان کو ہوتا ہے اور ہمیں بھی اپنی پیرنٹس کی کوئی نہ کوئی بات جوتی ہے نا مطلب ان بھی ہم ایگری نہیں کرتے کہ ہمیں امی آپ کی یہ بات نہیں پسند آرہی نہیں نہیں یہاں پہ آپ ٹھیک نہیں ایسا ہوتا ہے نا سیم ٹو سیم بلکہ ہزبن وائف کا بھی ریلیشن ایسا ہی ہوتا ہے اور بلکہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہوتا ہے نا ہم ان کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرنا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور زیادہ ہم پریکٹیکل لائف بیسکلی پریکٹیکل لائف میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا یہاں بھی سٹوری میری یہ ہے کہ جب میری اپنی ہزبن کے ساتھ شادی ہوئی نا اور بچے بھی ماشاء اللہ سے ہوگئے لیکن میری ان کے ساتھ اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی شاید اس کی ریزن یہ بھی تھی کہ میری ایج کام تھی یا میں نے اپنے گھر میں کوئی بہن کی لائف نہیں دیکھی تھی یا اپنی کسی کزن کی لائف ایسی نہیں دیکھی تھی جس میں میری اور ہزبن کی انڈرسٹینڈنگ جو تھی نا وہ ہونی میں سمجھتی تھی کہ ضروری ہے شاید میں سمجھتی تھی میری ایج کام میں مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے شاید مجھے کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے شاید میں ہی غلط ہوں شاید میں ہی غلط ہوں کہتے ہیں نا وہ تھوڑا سا ایج کا بھی ڈیفرنس ہونا یا میں گھر میں اکیلی بہن اکیلی ویٹی ہوں تو شاید میں لادلی تھی یا مجھے امیر یمی نہیں ہے مجھے کسی نے سمجھایا نہیں ہے یا چیزوں کی مجھے سمجھ نہیں ہے ہوتا ہے نا ایسا ہوتا تو پلیس کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا سیم ٹو سیم میرے ساتھ بھی ایسا تھا کہ شاید مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے شاید شادی کے بعد یہ سب ایسا ہوتا ہے اور ایون کہ مجھے تو اپنا حق لینا بھی نہیں آیا میں نے میری لائف کے ماشاء اللہ سے ایسا ہو گیا کہ جو اتنا اتنا ٹوف ٹائم تھا اتنا ٹوف ٹائم تھا آپ بلیو نہیں کر سکتے وہ ٹوف ٹائم یہ تھا کہ مجھے پاکٹ منی تک نہیں ملتی ہوتی تھی گھر وہ کیا کہتے ہیں نا آپ نے سنا ہوگا موسی ایسا ہوتا ہے کہا جاتا ہے یہ تمہارا گھر ہے بچے تمہارے ہیں گھر بھی ہو گیا بچے بھی ہو گئے لیکن کبھی کبھی عورت کو پرسنل اس کی نیٹس ہوتی ہیں اس کی بھی اپنی پرسنل ضروریات ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کپڑا ہی چاہیے ضروری اس کو جھوتا ہی چاہیے ہنڈر پرسنٹ وہ کپڑے پہن رہی ہے ہنڈر پرسنٹ وہ جھوتے پہن رہی ہے لیکن کہیں نہ کہ اس کی پرسنل ایسی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ایسی نیٹس ہوتی ہیں جو صرف اس کو ہی پتا ہوتا ہے تو آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ میرے پاس جوانا اپنی پرسنل نیٹس کے لیے بھی جوانا وہ بلکل بھی ایک اٹھنی نہیں ہوتی تھی اور شادی کے بعد جو تھی نا اتنی سمجھ تھی اتنی سمجھ تھی کہ اگر میں کسی سے مانگوں گی یا کہوں گی تو کوئی کیا کہے گا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے یا یہ ہے اینی ہو وقت کے ساتھ ساتھ نہیں ہے ساری چیزیں جو تھی نا کہیں تو سمجھ میں آتی تھی سارا کچھ اور کہیں جو تھی نا اس کو نا سمجھی میں اگنور کر دیا جاتا تھا کہ نئی ٹائم گزر رہا ٹائم گزر رہا ٹائم گزر رہا ہر چیز کے لیے ایک اچھا عورت جوتی ہے نا وہ کمپرومائز کرتی ہے آپ کا پتہ ہے میں نے عورتوں کو ہی کمپرومائز کرتے دیکھا اپنی لائف میں شاید میں خود کمپرومائز کرتی ہوں یا کرنا مجھے آتا ہے اس وجہ سے اس پہ آفیں گے میں بڑے کانفیڈنس اوور کانفیڈنس سے بات کر رہی ہیں کہ عورتیں ہی کمپرومائز کرتی ہیں میں کہتی ہوں کہ عورتیں ہی اپنا گھر جو بناتی ہیں اور عورتیں جو نائنٹی نائن پرسنٹ آنا وہ عورتیں ہی اپنا گھر خراب کرتی ہیں عورتوں کو تو بہانہ چاہیے میں یہ نہیں کہتی کہ مرد بورے ہوتا ہے ایسا نہیں ہے لیکن زیادہ در مجوریٹی میں میں نے ایسا دیکھا ہے کہ مرد کی وجہ سے گھر خراب ہوتا ہے عورت کی وجہ سے گھر خراب نہیں ہوتا عورت ہی اپنے گھر کو بناتی ہے اور عورت ہی اپنے گھر کو اجارتی ہے اگر کوئی عورت اپنے گھر کو اجارنے کی طرف آ جائے آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ دنیا کا کوئی ذرہ جو نا وہ بھی نہ ہو اچھا یہاں پہ نا بات یہ ہو رہی تھی کہ میرے پاس بلکل بھی پاکٹ منی نہیں ہوتی تھی میری امی ساس جو تھی نا وہ ہزبنڈ کو بولتی تھی کہ اس کو خرچ دیا کرو اس کو پاکٹ منی دیا کرو بچے ہیں سو ضروریات ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو بہتے گھروں میں ٹیپیکل جو مائیں ہوتی ہیں ساس سے ہوتی ہیں وہ بولتی ہیں اور میری ہزبنڈ آگے سے بول دیتے تھے کہ اس کا جھوٹا کپڑا چل رہا نا تو اس کو کیا ضرورت ہے کچھ مر جوتے ہیں نا وہ بیسیکلی ایکچولی سمجھتے ہیں کہ بڑا مہان کام کر رہے ہیں مطلب ہمیں ہم نہیں دے رہے تو بڑا مہان کام کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ تو ہمارے دین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بی بی کو اس کا اپنی جیب کی حصیت کے مطابق اس کو خرچ دو اینی ہو میری ساس جو تھی نا وہ بڑا وہ کھپ کھپ کے نا اک تھک گئیں کہ اس کو خرچ دو لیکن مجھے خرچ نہیں ملتا ہوتا تھا اور ایون کہ جب میں اپنے ابو کے پاس جاتی تھی نا تو وہاں پہ جا کے نا مطلب کئی ایسی میری چیزیں کھانے کا بھی دل کرتا تھا نا تو میں وہاں پہ جا کے نا اس طرح کے اپنے معاملات کرتی تھی یہ نہیں کہ میں اپنے پیرنٹس کی سائیڈ لئے ہوں جو ایک جنرل ایک حقیقت بات ہے میں وہ بات اپنے سے شیئر کر رہی ہوں پھر میری ساس نے نا مجھے یہ بتایا تھا یقین کریں کہ اس کے بعد میری لائف اتنی چینج ہو گئی اتنا مطلب میری لائف میں نا مطلب ایسا کہلے کہ موجزہ ہوا جو کبھی جو میری جو ایک بیٹے کو اس کی ماں کہہ رہی ہے وہ تب بعد نہیں مانی گئی تو سوچیں پھر اللہ تعالی چاہے تو اللہ کیا نہیں کر سکتے تو اللہ تعالی نے نا اب یقین ہی کر سکتے ایک ہفتے کے اندر اندر ایک impossible جو کام تھا نا وہ ہو گیا میری لائف میں میری ساس بولتی تھی کہ جب بھی تم نماز پڑھتی ہو نا تو نماز کے بعد نا ہنڈر ٹائم جو نا سو دفعہ تم کل ہو اللہ صورت اخلاص جو نا وہ پڑھا کرو اور اللہ سے دعا کیا کرو اب یقین نہیں کرو ابھی تک میں پڑھتی ہوں یہ نہیں کہ مجھے صرف پاکٹ منی ہی ملتی تھی میں نے اس کے بعد بھی کئی کام ایسے تھے اتنے کام تھے جو مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میرے کام ہو جائیں گے تو ابھی میں جو نہیں کریں گے میرے بہت سے کام جو تھے نا وہ ہو گئے تھی اچھا میں نے جو نا نماز سپیشلی میں فجر اور عشاء کی نماز کے بعد جو تھا نا ہنڈر ٹائمز جو تھا صورت اخلاص کی میں تلاوت کرتی تھی اور پڑھ کے تسبیقوں پر پڑھ کے پھر میں دعا کرتی تھی اور آپ یقین نہیں کرتے جب میں نے یہ پڑھنا سٹارٹ کیا پورے ون ایک ہفتے کے بعد ایک ویک کے بعد جو نا اللہ تعالیٰ نے میری اتنی قریب سے سنی اتنی قریب سے سنی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ایسبر نے ساس کو بولا کہ اسے پیسے دے دیا کریں تاکہ یہ اپنی پرسنل جو ضروری آتا پوری کر سکے اتنے پیسے ہو جاتے تھے کہ میں اپنی پرسنل ضروری آتا جو نا ان کو پورا آسانی سے کر لیتی تھی اور میں اتنے میں خوش تھی میرے بچوں کو بھی عادت ہے میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ سکھایا اور میرے بچے ابھی تک وہ پڑھتے ہیں مطلب سکول جاتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ یہ کام کرتے ہیں اور یقین کریں کہ مجھے بچوں کے طرف سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو آپ لوگ کو میں یہ ضرور کہوں گے کہ آپ لوگ بھی اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں یقین کریں اللہ کے جو کلام ہوتی ہے اس میں بڑا کچھ ہوتا ہے بڑا کچھ ہوتا ہے آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کرنا بہت ضروری تھا آپ اس کو اپنی لائف میں ایک دفعہ ٹرائے کر کے دیکھیں پھر آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور کہ آپ کو یہ وظیفہ جو نا ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ بہت سے کام یہ نہیں کہ صرف یہی کام کے لئے بہت سے کاموں میں یہ آپ کی ہیلپ جو نا وہ ضرور کرے گا انشاءاللہ نئے ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ملاقات ہوگئے اپنے ڈیر سارا خیال لکھے گا تو ہمیں یاد دیکھے گا اللہ حافظی بائے بائے